نمدائی من آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضرت خاجہ محمد فخر و دیمست خدا طالب آرہ پیر حادی بیریاں کے واسطے حضرت خاجہ محمد یار محبوب رسول بے قسوں کے دستگیر و رحلماں کے واسطے ان اللہ و ملائکتہو يصلون علن النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تمام احباب محبت دینال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر درودو سلام دا نظران نار جکرو محبت دینال پڑھ لو صلو علیہ وسلم علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ یا سیدی حبیب اللہ صلو علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا رحمتاً لِلعالمی السلام و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا خاتم النبی ہم دو صلاة و بعد انتہائی واجب الحترام سامین اگرامی اللہ تعالیٰ دا بے پناہ شکر اس دی ذات دا بے پناہ کرم جمعت المبارک دی مقدس حاضری دا شرف حاصل ہویا خالقِ کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے ساڑھی حاضری نو قبول و منظور فرمائے قیامت والے دن اساں گناہگارہ لئی پکشش دا سامان بنائے سامین اگرامی دوڑے سامنے قرآن مجید فرکار احمید اس نے چوتھے سپارے دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اپنے گھر خانہ کعبہ مکت المکرمہ اس نے شان اور فضیلت کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالقے کائنات نے فرمایا بے شک سب تو پہلا گھر اس کائنات دے ہوتے جڑا لوگان دی عبادت واسطے مقرر ہویا اوہ مکہ ہے اور اوہ گھر ایسا گھرے جڑا برکتہ اور رحمتہ والا ہے اوہ گھر برکتہ والا ہے اوہ گھر رحمتہ والا ہے اور سارے جہان دا رہنمائے اوہ گھر مکہ تل مکرمہ دی شان اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی سامین اگرامی دوسرے سارے جان دے ہو کے حج دا مبارک مہینہ آن والا ہے تے کئی مسلمان صاحب ایمان اس پاک گھر دی زیارت کرنگے اس گھر دا تواف کرنگے اپنے گناہ وانوں بکشوا کے آنگے اسے دے پیشہ نظر آج دا موضوع مکہ تل مکرمہ دی شان توڑے سامنے بیان کی تھی جائے گی اور اس گھر دی شان بیان کرنی ہے جس گھر دی شان خود خدا نے بیان فرمائی جس گھر دی شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اس گھر دی شان بیان کیتی جانی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور اس گھر دی شان بیان کیتی جانی ہے جس گھر دا چکر لگا کے بندہ گناوہ تو آزاد ہو جانا ہے خانہ کعبہ اللہ تعالی دا گھرے خانہ خدا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمادوں فرمادے نے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ عُوْدِيَا لِلنَّاسِ بَيْتُ مُرَادِ اللہ تعالی دا گھرے جو تو حضرت آدم علیہ السلام جنت تو زمین تشریف لے کے آئے تو آپ نے آکے دیکھیا کہ فرشتہ لی تسبیدی آواز نہیں آرہی آپ نے اللہ تعالی دی بارگاہ بیچہ عرض کی تھی کہ میں نے کوئی ایسا گھر دس جتے میں جا کے تیری عبارت کراؤں تو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دے قریب لے جایا گیا آپ نے خانہ کعبہ دا توافی کی تاتے اوندے والمو کر کے آپ نے نماز بھی ادا فروائی ایک خانہ کعبہ دا مقام ہے خانہ کعبہ زمین و آسمان بڑن تو پہلے ایک پانی سی اس سے پانی تو جگ بنی جگ تو پوری کائنات بنی سب تو پہلے خانہ کعبہ دا جڑا پانی سی اوتھ خانہ کعبہ دی بنیاد رکھی گئے سامینِ گرامی اللہ تعالی دا گھر خانہِ خدا مکت المکرمہ خانہِ کعبہ اس دی شان اور اس دا مقام اتنا ہے کہ اللہ تعالی دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسری اوسٹ گھر دے اندر چلے جاؤ اس دی حدود دے اندر کسے چیز نو مارنا نہیں کسے چیز نو بندہ مار نہیں سکتا اوہ امن والا گھارے اوہ تھے امن مل جاندہ ہے اوہ تھے برکتہ مل جاندی آنے آج بھی کسی مشکل آ جائے اس گھر دے اندر چلا جائے اللہ تعالیٰ اس گھر دی برکتنال مشکل نو دور فرما دے گئے سب تو پہلے خانہ کعبہ دی عظمت دے حوالے نال توڑے سامنے ایک گل رکھا کہ اوہ خانہ خدا آئے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دی حفاظت بھی آپ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان حضرت سیدن عبد المتعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ دے متولیسان آپ دے دور مبارکہ دے اندر حضور دی آمد تو قبل یمن دا ایک بادشاہ سی عبرہ اس بادشاہ نے یمن دے اندر ایک گرجہ گھر بنایا بڑا خوبصورت کر کے اس دا نظریہ ایسی کہ عرب دے لوگوی آن سارے لوگ آن دے گرجہ ویچ آکے عبادت کرن خانہ کعبہ دے دن جس پر مکہ دے لوگا نے مکہ دے لوگا نے بیکھیا کہ انہیں گرجہ گھر بڑھائے ایک مکہ دے چھلے آنے گرجہ گھر ویچ گیا جا کے انہیں پشاب کر دیتا انہیں مقصد ایسی کہ میں انہیں گرجہ جڑا انہیں بڑھائے انہیں تظلیل کرا انہیں خانہ خدا دے مقابلے ویچ بڑھائیا انہیں جا کے تظلیل کی تھی اوہ عبرہ نامی کافر غصے دے اندر آیا تکین لگا ہون میں آ کے توڑا جڑا خانہ خدا دے اسی بڑھائے مکہ تو المکرمہ خانہ کعبہ میں آ کے انہوں گرا دے مانگا نعوذو بللہ کہ میں اللہ دے گھر کو گرا دے مانگا ختم کر دے مانگا اس لیے اتنال آیا تو انہیں اپنی فوج نو حکم دیتا کہ فوج اگے اگے جاؤ فوجیہ نو کیا اگے اگے جاؤ تے جا کے جڑا مکیاں دے کل مالے اوٹ نے بکریاں نے جڑا بھی مالے انہوں کو لوں کھو کے میرے کل لے اور آئے مکہ تے آ کے لوگا دا مال کھو کے لے گئے اس مال دے اندر حضرت سید عبداللہ مطلب ہونا دے اوٹ بھی ایسا نونا دیا بکریاں بھی آپ دے جو مال لے گیا تے آپ اپنا مال لیند دی خاتے روس برحان ہمیں کافر دے کول گئے انہیں کول گئے انہیں آبدی شکل و صورت دیکھیں شکل و صورت بڑی نورانی ہیں بڑی روبدار شخصیت اور روبدار کیوں نہ ہو ان کے متھے دے وچ حضور دا نور جگ مگا رہے ہیں متھے دے اندر حضور دا نور جگ مگا رہے ہیں جس میں حضور دے دادا جان گئے کہ انہیں پچھیا کہ کیویں آئے ہو انہیں سمجھا کہ شاہنا دے گھر دے خملہ نہ کرو حضرت سید عبد المطرب گئے تھے آپ نے فرمایا کہ ساڑھے جڑے اوٹ کھو کے لئے آئے ہیں جڑھا ساڑھا مالو مطا تسی مکہ جو لے کے آئے ہو ساڑھا مالو مطا واپس کرو بڑی محبت نال سننا جدو آپ نے جا کے مطالبہ کیتا وہ کافر سی تھی وہ کافر کہن لگا کہ میں تھے اس واسطے آئے سمجھیا سی کہ تسی اس واسطے آئے ہو تسی آگے میں لوے کھو گئے کہ خانہ خدا تھی حملہ نہ کرو خانہ خدا تھی حملہ نہ کرو لیکن تسی آگے اپنا مال مگنا شروع کر دیتا ہے کیسے تسی متولی ہو حضرت سید عبد المطرب نے بڑی پیاری گال ارشاد فرمائی حضرت سید عبد المطرب رضی اللہ تعالیٰ رہو جدو آپ نے سامنے گئے آپ نے فرمایا میرا مال میں وہ واپس کر دے اوہ کافر کہن لگا میں سمجھے کہ تسی آگے میں لو کھو گے سردے خانہ خدا تھی حملہ نہ کرو اللہ دے گھر تھی حملہ نہ کرو لیکن تسی آگے میرے گولوں مال مگ رہے ہو آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں مال منگڑے آیا واؤں میرا مال دے دے دیکھتے نوں گال دسنا واؤں اوہ گال یاد رکھی آپ نے فرمایا میں اپنے گھر دی خاترے آیا واؤں میرا مال میں وہ واپس دے دے اے دنیا دا دستورے جن دا گھر یوں بے اوہ ہفاظت بھی آپ کر دا حملہ کرنا ہی تے کر لے مکہ خانہ خدا اللہ دا گھر اوہ دے ورود کے بے لے تنو اللہ زلین کر دے آپ نے فرمایا کہ اوہ خانہ خدا میں اپنے گھر دی خاترے آیا میں اپنے گھر دی خاترے آیا میں اپنا مال لینہ آیا میں اپنا مال لینہ آیا میں نے میرا مال واپس دے دے جن دا دستور ہے جن دا گھر ہوئے افاظت کو آپ کر دے آپ نے فرمایا اوہ خانہ خدا یہ حمد ہے آپ نے فرمایا دو مال جہانہ بجتے انہوں زلین کر کے رکھتے ہوئے گا خانہ خدا آپ نے اپنا مال واپس لیا تے واپس آگئے اوہ بڑی تیاری کر کے آیا تیاری کینجی کر کے آیا کہ میں مکہ تل مکرمہ تے حملہ کرنگا کہ خانہ کابا میں گرا دے وہاں گا ختم کر دے وہاں گا حضرت سیدنا عبراہیم حضرت سیدنا عبدالمر رضی اللہ تعالیٰن ہو آپ نے فرمایا آگے وقت کے بیکھ لیا آپ واپس آئے واپس آکے حضرت سیدنا عبدالمر رضی اللہ تعالیٰن ہو آپ ستہ خانہ کابا چلے گئے خانہ کابا چلے گئے حضرت سیدنا عبدالمر طلیب خانہ کابا گیا آپ نے جا کے خانہ کابا دا گلاف پکڑے گلاف پکڑ کے عرض کر دینے یا اللہ آپ نے عرض کی تھی یا اللہ اے خانہ کابا تیرا گھر اے دنیا دا دستور جندہ گھریوں پہ حفاظت بھی آپ کردائیں یا اللہ کافر اس گھر تے حملہ کرنا چاہدائیں یا اللہ اپنے گھردی حفاظت کریں اپنے گھردی حفاظت کریں حضرت سیدنا عبدالمر طلیب رجدوں میں دعا کی تھی دعا کر کے خانہ کابا تو بارے آگے مکہ دے لوگا نکے آگ کہ مکہ چھڑ کے بار چلے جاؤ مکہ دے لوگ بار چلے گے جا کے پہاڑا دے جا کے منظر بیک رہنے کہ خانہ کابا اللہ دا گھر یہ اللہ حفاظت بھی آپ کرے گا جدو وہ کافر اپنا لشکر لے کے وہ دا لشکر ہاتھیاں دے سواروں کے خانہ کابا بھلے آیا اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بابیلا نوپے دیا اوہ نا دے موہ دے اندر کنکر موجود نے اوہ آسمان چھو کنکر مار دے نے کافران دے سیرا ویچ کنکر واج کے پیارا ولو نکل جان دے نے ساری فوج مر گئی ساری فوج ختمے ہو گئی اوہ جڑا خانہ کابا تے حملہ کرنے آیا زلینوں کے مر گیا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا لدہ سے چھڑے کہ دنیا والے خانہ کابا میرا گھر یہ حفاظت بھی آپ کرا اللہ یا رسول اللہ یا زندہ بھائی خانہ کابا اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی آپ کیتی اور خانہ کابا جدو بڑیا وجہ کی بڑی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جدو اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہیا اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں بلایا بلا کے اللہ تعالیٰ فرشتیاں المشورہ فرمایا تجھے سارے جان دے پہلے سپارت و الفاظ نے قرآن پاک دے الفاظ نے سارے انہوں پتا ہے سارے انہوں دینے میں چاہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں جمع فرمایا فرشتیاں جمع فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں فرمایا میرے فرشتے ہو میں زمین دے اندر اپنا نائب بڑھانا چانا و توڑا کی خیالیں فرشتے ارض کر دینے یا اللہ اسی تیری عبادت کرنے آؤ اسی کھاندے بھی کچھ نہیں اسی سیندے بھی کچھ نہیں اسی مگدے بھی کچھ نہیں اگر عبادت واسے پیدا کرنا آئی یا اللہ پیدا نہ کری اسی تیری عبادت کرنے آؤ اسی تیرے سجدے کرنے آؤ یا اللہ اسی تیری عبادت کرنے آؤ خالق کائنات نے فرمایا میں بڑھانا چانا فرشتے ارض کر دینے یا اللہ آج بھی نیاد مجد زمین دے جائے گا جا کے خون ریزیاں کرے گا جا کے دوشرے دا حق کھئے گا خالق کائنات نے فرمایا فرشتے او انہی آلم ما تعلم اللہ نے فرمایا فرشتے او تسی میری عبادت کر دے او تسی میری تصویحات کر دے او لیکن میں عبادت ملے سلام بنان والا فرشتے جو میں جان نہ تسی جان دے خالق کائنات نے فرمایا جو میں جان نہ تسی نہیں جان دے میں ان بنان والا اپنا نائب زمین دے اللہ تعالیٰ نے بڑا دیتا فرشتے نال مشورہ فرمایا سی آدم علیہ سلام بن گئے اللہ تعالیٰ فرمایا ان چلو سجدہ کرو سارے آگے سجدہ کرو سارے آگے ایک نہیں آیا فسجدو اللہ ابلیس کہ سارے آگے سجدہ کیتا سوائے ابلیس دے ابلیس سجدہ واسطہ نہیں آیا آدم علیہ السلام دی تخلیق ہو گئی ان فرشتے نے سوچ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائے سوچ کیا کہ اللہ نے نراز نہ بیٹھے ہوئی خانہ کعبہ سنو کہ خانہ کعبہ کتنی عظمت فرشتے نے جس پہلے سوچ کہ اللہ تعالیٰ نراز نہ ہو گیا جمیں سادے خانہ کعبہ زمین ستویں آسمان بیت المامور بلکل ایسے خانہ کعبہ فرشتے موجود سبحان اللہ بولو بھئی ستویں بولو ایسے ترہ فرشتے خانہ کعبہ ستویں آسمان تے موجود فرشتے جس سوچ اللہ تعالیٰ نراز نہ ہو گیا جس پہلے فرشتے جمع ہو کے بیت المامور خانہ کعبہ آگے آگے خانہ کعبہ جت تواف کر دینے نہ لے اللہ دی تصمیع بیان کر دینے آگے لپک دیا صدا مانا دینے اللہ نے پوچھ یا فرشتے او اے تھیار دی وجہ کیے فرشتے عرض کر دینے یا اللہ سر م معاف کر دینے یا اللہ ساڑے تے راضی ہو جاؤں خال کے کائنات نے فرمایا میں تواڑے تے راضی یا فرشتے عرض کی دینے اللہ حکم یو اللہ نے فرمایا زمین تے چلے جاؤ بیعت المامور جے بلکل تھلے جا کے ایک خانہ کعبہ ہو امیر کرو عرض کی دینے اللہ کی خال کے کائنات نے فرمایا جو دو اولاد آدم گناہ کرے گی گناہ کر کر کہ میں نو نراز کر لے گی جو دو خانہ کعبہ آکے خانہ کعبہ دی زیارت کرے گی خانہ کعبہ تواف کرے گی اللہ نے فرمایا میں نہ دیکھو نہ مانو بخش دی و کتھوں گال ارشان تو چلی تے زمین تک آگئی فرشتہ نے تواف کی تا اللہ یا اللہ تمیر کر گی پھر اللہ نے فرمایا تسی جنہ میری نراز گی ختم کر لیے تواف کر جنہ جنہ مخلوق بنان لگا جنہ گناہ کر کر گناہ گار ہو جان گے میں نراز ہو جاؤ گا پھر خانہ کعبہ آکے تواف کر گے سارے آدھے گناہ مانو ماف سارے آدھے گناہ مانو ماف کر دیں گناہ مانو حضور نے فرمایا جیڑے بندے نے پنجاب آری خانہ کعبہ دے اردگرد چکر لائیا کنی آری پنجاب آری پنجاب آری جنہ خانہ کعبہ دے اردگرد چکر لگا حضور 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 نے فرما آیا ان دے گناہ خانہ کعبہ کتنی فضیلت اور مقام ہے اور اتنی فضیلت اتنا مقام کہ خانہ کعبہ دے کوئی پرندہ لنگ دا نہیں کوئی پرندہ خانہ کعبہ دے بیٹھ دا نہیں اتنو لنگ دا نہیں حتیٰ کہ مفسدین اقرام نے لکھیا کہ کوئی پرندہ بیمار ہو جان دے خانہ کعبہ دے ہوا بیٹھ چلا جان دا اللہ نے صحت عطا فرما دے برکت والا گار جتے برکت ہوئے رحمت بھی بس دی خانہ کعبہ کی ملا کی میں بڑھ دے خانہ کعبہ دے حضرت حضور صلی اللہ علیہ 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 نبوت فرما قبل اول بیعت المقدس نماز پڑ دے سی یہودیاں حیسائیاں نے تانے مارے صحابہ نو نماز دین لے کے آئے ہو نبی موجود کتاب موجود کلمہ بھی تس اپنے نبی پڑ دے دے خانہ کعبہ تس یہ رکھ ہے بیعت المقدس اس بیعت مو کر کر دے صحابہ نے خیال آیا حضور دی بار کعبہ آئے آکے آرز کی تی یار صلی اللہ یہودی سائیت آئیت آئیت بڑیاں گلنہ کر رہے ہیں کہ کسی اپنا کبلہ نو بناؤ خانہ کعبہ موجود سی لیکن بیعت المقدس مو کر نماز بڑی جان دی سی ایک زہر دے کام آیا حضور صلی اللہ علیہ نماز بڑا رہے پڑا رہے انہیں سونا حضور دے اختیار اور خانہ کعبہ کبہ بنیا حضور صلی اللہ علیہ 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 سی نماز بڑا رہے صحابہ اکرام پیچھے موجود نے تے کون آئند علیہ صلی اللہ علیہ 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 سی نماز پڑا دے نے نرے بار بار اپنا چہرہ اٹھا گیا سمانہ وال بیکھ دینے جدو حضور بار بار سمانہ وال بیکھ رہے حضور دیئے ادا ہو گئی حضور نجدو ادا ادا فرمائی اللہ نے حضور دیئے دانو قرآن بنا دیتا حضور دیئے دانو قرآن بنا رہیتا حضور نے اینج کر کے دیکھے اللہ اللہ نے فورا قرآن نازل فرمایا قد نر تقلب وجہ کا فی سماء سوڑے تو بار بار میرے وال بیکھ رہے ہیں میں اسمانہ دو تینو بیکھ رہے ہیں حضور نے اسمان وال بیکھ دینے اللہ نے قرآن نازل فرمایا حضور دیئے دا قرآن بن گئی حضور دیئے دا سوڑے آئے میں تیرے بیکھ دیئے ساری دنیا رب بیکھ دیئے ساری دنیا رب رب کر دیئے ساری دنیا رب بیکھ دیئے رب اپنے یار بیکھ دائیں کون دے والی نجس بیلے بیکھ آئے اللہ نے فرمایا سوڑے آئے آسی بیکھ لے آئے آسی تیرے دیدی حالت بھی جان دے آؤ حضور دیلدی اندر سوچ رہنے کہ یا اللہ یہودی تانے مار دینے ایک اندر تسی بیت مقدس وال مو کر کے نماز پڑ دے ہو حضور ارز کر دنیا یا اللہ میرے دیلدی یہ تمن آئے کہ میرے داد ابراہیم دا بڑھا کعبہ ساڑا کبلہ بڑھ جائے حضور دیکھتے یار بیکھنا اللہ دی اطا بیکھنا اللہ نے فرمایا سوڑے آؤ جتر تون مو کر لے گا اسی کبلہ یو دری بڑھا دے مو یو 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 جتر تیرا مو ہو جائے گا اسی کبلہ ہو دری پھیر دے مانگے جتر خانہ کعبہ مو کر نماز پڑھ یہ جتر حضور دی تمنہ سی اللہ نے فرمایا سوڑے یا تو مو کر کبلہ بنانا میرا کام ہے میرا کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جندر مو پھیر لیا نماز دے دوران خانہ کعبہ مو ہو گیا سارے صحابہ پچھے سارے آئے بیٹھے نماز جمعہ پڑھ دی جمعہ پڑھ کے نماز پڑھ دی آنے صدقہ خیرات زکاة روزے سب کچھ کرنے اندیت کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اسی سارے ہی کہنے اللہ راضی ہو جائے لیکن اللہ فرما دائے سوڑے یا تو راضی ہو جائے اللہ نے فرما سوڑے جتر تو مو کرے گا اسی یوں داری کبلہ بڑھ آگے اللہ نے فرما سوڑے اللہ نے یہ نہیں فرما کہ سوڑے مشرق مو کر لے مغرب مو کر شمال یا جنوب مو کر لے اللہ نے فرما یا نا نا سوڑے داری جتر مو ہو جائے گا کبلہ یوتری بڑھ جائے گا کبلہ یوتری بڑھ جائے گا پھر کہنا پوے گا کہ خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد 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 سارے آنڈی کوشش اللہ راضی ہو جائے اللہ نے فرمایا سونیا تُو راضی ہو جائے وَلَا صَوْفَ يُوتِ كَ رَبُّ كَ فَتَرْدَ اللہ نے فرمایا سونیا تَنُم اتنا نواز نائے اتنا نواز نائے کہ تُو راضی ہو جائیں گا حضور نے چیرہ نور پھیرے خانہ کعبہ کبلہ بڑھ گیا صحابہ ادھر مو کر کے نماز بڑھ دی خانہ کعبہ دی حضور نے بیان فرمای خانہ کعبہ واللتا کر کے نہیں بیٹھنا خانہ کعبہ احترام کرنا خانہ کعبہ واللتا کر کے تھکڑنا نہیں اگر لوگ بیت اندر تھک دینے کئی جان بجھ کعبہ کعبہ یا پتا کون یا کی کبہ بند خانہ کعبہ لتا کرنیا منع خانہ کعبہ مو کر کے بیشاب کرنا منع خانہ کعبہ کعبہ مو کر کے تھکڑنا منع اے ساریاں خانہ کعبہ یا حرمت حضور نے بیان فرمای کہ خانہ خدا احترام کرو احترام کرو جو خانہ خدا احترام کرنگی اللہ ساری راضی ہو جائے گا اور خانہ کعبہ رحمت کتنی وصل نے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ ہر رات مخلوق وال نظر رحمت فرما دا لیکن خانہ کعبہ دی اتنی عظمت ہے کہ سب پہلے خانہ کعبہ دی اپنی نظر رحمت فرما دا پھر جڑا بندہ تواف کر رہے ہوئے جڑا بندہ خانہ کعبہ مو کر کے نماز پڑھ رہے ہوئے جڑا بندہ خالی خانہ کعبہ مو کر کے بیٹھا ہوئے اللہ تعالیٰ اونا دے سب دو پہلے نظر رحمت فرما دے اتنی عظمت والا گھر اتنی عظمت کر کے اللہ تعالی بارگاہ بیٹھ عرض کی تھی یا اللہ خانہ خدا تیرا گھر بنا چھڑے ہونگی کر اللہ تعالی نے فرمایا خلیل اللہ آپ نے عرض کی تھی یا اللہ میری آواز جانی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا خلیل پیار خلیل آواز دینا تیرا کام میں آواز پونچ آواز آواز پونچ آنا میرا کام میں ابراہیم عیسیٰ موتے کھڑے پہاڑی تو چڑھے پہاڑی تو چڑھ کے آواز دیتی مفسرین فرما دیں ابراہیم عیسیٰ نے جو آواز دیتی اس آواز دا جواب پتھرانے بھی دیتا اس آواز دا جواب مٹی دے ہر ہر ذرے نے دیتا اس آواز دا جواب مخلوق ساری نے دیتا اور نہ ماں فرماتے ہیں کہ بندیاں نے بھی جواب دیتا روحاں نے اور بڑی پیاری کا لکھی کہ جڑی روح نے جنی واری ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے لبیک آکھیا اللہ تعالیٰ انہی واریوں نوخانہ کا بدا حج نصیب فرمائے گا فرمائے 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 اللہ تعالیٰ نے روحاں نوبنا کے فرمایا نا ساریہ نے کہا ساریہ روحاں نے پہلے ہی کہتے یا اللہ تُو رابے ابراہیم علیہ السلام نے جدو فرمایا نا کہ آو آ کے اللہ تعالیٰ دے گھردہ حج کرو آو آ کے تواف کرو آو آ کے خانہ کعبہ دے زیارت کرو جن نے جن نے جتنی واری لبیک آکھیا جن نے جن نے لبیک آکھیا اللہ تعالیٰ اونو اونو اس گھردی زیارت بولائے گا اس گھردہ مقام کتنا ہے وہ تھے نماز پڑھن دی فضیلت کتنی ہے جڑا پندہ ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ ایک لخدہ ثوابت آف رمائے گا جڑا پندہ خانہ کعبہ دی حدود دے اندر ایک روپے خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ ایک لخدہ ثوابت آف رمائے گا جڑا پندہ ایک نفل ادا کرے گا ایک لخد نفل ادا کرنے ثواب ملے گا اتنی خانہ کعبہ دی عظمت ہے اتنا مقام ہے آخری کا لوسط بار اجازت لوگ کہیں دینے کوئی شفاعت نہیں کرے گا کوئی شفاعت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ جنہوں بخش دیتا بخش دیتا آؤ پوچھئے کہ شفاعت کون گون گرے گا خانہ کابر جڑے لوگ زیارت کر دینے جڑے لوگ خوش قسمت جا کے خانہ کابر اتواف کر دینے او نا لکی نام ملنا ہے قیامت دین آئے گا سیدنا وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندنے تورات اندر ایک گار لکھی موجود ہے آپ فرماندنے قیامت والدین اللہ تعالیٰ ست لکھ فرشتے آنگے انہوں نے کول ہوئے گا کہ سونے دیاں زنجیران ہوگی سونے دیاں زنجیران ست لکھ فرشتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تے جا کے خانہ کابر نو میدان محشن بچ لے کے یاؤ فرشتے آج آنگے وہ سونے دے جڑے سنگل نے لے آگے خانہ کابر نو پانگے دے پا کے خانہ کابر نو کہنگے چلو آؤ چلیئے اللہ تعالیٰ قیامت والدین کتنیاں بے جان چیزیں زبان بھی دے دے گا اور خانہ کابر نو فرشتے آگے کہنگے چل تو بڑا مبارک گھریں آ چلیئے میدان محشن دے اندر اور جڑے جڑے لوگ خانہ کابر نو پیار کر دینے جڑے جڑے لوگ اس گھردہ احترام کر دینے جڑے جڑے لوگ اس گھردی زیارت کر کے آئیں انہوں نے واسطے انعام کتنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دے فرشتے آگے زنجیرہ پا کے خانہ کابر نو کہنگے آؤ میں تانے محشن والے چلیئے تے خانہ کابر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بھی چک سوال کرے گا ارض کرے گا یا اللہ میرے ایک سوال میں اس سوال تا جواب چانا ہوں اللہ تعالیٰ دی طرف یا بازی آئیگی کی سوال خانہ کابہ کھوے گا کہ یا اللہ جڑے لوگ میرے ارد گرد دفنی ہوئے او نہ دے گناہ مانو بخش دے اللہ تعالیٰ دی طرف یا بازی آئیگی اسی او نہ دے گناہ مانو بخش دیتا ہے فرشتے کہہ گے خانہ کابہ نو آمدان محشن چلیئے فرشتہ کابہ کھانہ کابہ کھوے گا ایک سوال ہور کرنا چاہنا جڑے خوش قسمت زیارت کر کے آئیں او نہ واسطے ہی نام سنو خانہ کابہ کھوے گا یہ تو سوال ہورے فرشتے کہہ گے ہو کی خانہ کابہ اللہ دی بارگا بچی ارض کرے گا یا اللہ خانہ کابہ کھوے گا یا اللہ جڑے لوگ اپنے گھرانو چھڑکے اپنا مال لاکے اپنی آر اولادو چھڑکے اپنا آرام چھڑکے اپنا وطن چھڑکے سب کچھ چھڑکے میری زیارت باسطے ہندے رہنے یا اللہ او نہ دے گناہ مانو بکش دے جڑے خانہ کابہ کھوے گا فرشتے کیڑ گے او لوگ تیری زیارت کر کے گے او واپس گے او نہ نے گناہ کرنے شروع کر دی دے حتیٰ کہ او نہ تے جہنم واجبے ہو گئی خانہ کابہ کھوے گا نانا یا اللہ میں او نہ نو بکش مانا میں او نہ نو بکش مانا آئے اللہ تعالی ترکوی آوازے گی جنہ جنہیں خانہ کابہ بکھے آئے آکے خانہ کابہ دے گی لاخنو بکڑے لو خانہ کابہ تنو جنت لے جائے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جتنیاں گلان کیتیاں ذمہ دار میں آپ مات کوئی بندہ کروے گا کاری صاحب بغیر والد ہویا کی کہنگے کی جواب دیں گے جتنیاں گلان کیتیاں ذمہ دار میں آپ کہ خانہ کابہ اس نے قیامت والے دن فرشتیاں نو کبے گا کہ میں انہوں نے بکش مانا ہے فرشتے گئنگے کہ بندے آئے سرن انہوں نے تواف بھی کیتا سارا کچھ گیتا لیکن جدو واپس گئے انہوں نے گناہ کیتے اتنے گناہ کیتے جنم واجب ہو گئی خانہ کابہ کبے گا نہیں نہیں بکش مانا ہے بکش مانا ہے پھر اعلان ہوئے گا جنہ جنہیں خانہ کابہ زیارت کی دی ایک سہیٹ دے ہو جاؤ جو سارے ایک سہیٹ دے ہو جانگے پھر حکم ہوئے گا خانہ کابہ پکڑ لو خانہ کابہ آپ بھی جنت چلے تولوں بھی جنت لے کے جائے گا خانہ خدا دی اتنی عظمت ہے اتنا مقام ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اینات فرمایا کہ جنہ بندہ خانہ کابہ پہلی نگاہ کر دائے پہلی نگاہ کر کے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ نے دعا نگاہ کبول کرے گا جنہ اس گھرد پہلی نگاہ کرے گا ہم نے فرمایا کہ جو میں ماں نے پیٹ دی بھی چوال جی گناہ دکاک پیدا ہوئے اس گھرد اتنی عظمت اتنا مقام اور اس گھرد عظمت کیوں نہ ہوئے جنہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی گناہ گارہ نگاہ بخشوان جنہ بھی گناہ گار جا کے زیارت کرے گا جا کے سنیت نگاہ جائے گا اللہ میرے گناہ نگاہ بخش دے اللہ تعالیٰ نے گناہ نگاہ بخش دے گا اور خانہ کعبہ دی بڑی اہمیت بڑا مقام موجود ہے حضرت سیدن عبراہیم علیہ السلام لیکن چونکہ حاجدہ موقع قریب پاکستان دے حاجدہ نہیں جا سکتے اور لوگاں دی سوچ یہ ایسی ہے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ دی بھرکتہ مبارک وہ شہر برکت والا ہے مبارک شہر ہے وہ تو برکتہ مل دیا نے اکل کور دے ہوئے لوگانوں کہ خانہ کعبہ مقصد کیے جو تو بیماری دا موسم ہوئے دباہ خانہ بند کر دیتا جائے دباہ خانہ دا فیدائی کی سوال ہے نا جو تو بیماری دا موسم ہوئے جو تو نمازہ ٹائمہ مسجد مطالعہ واجہ کہا ہے نہیں جی نہیں ہون نہیں فیرکتے آنا اے ذرا جڑا موسم ہے ٹھیک ہوئے اے گھرمی ہے جی زرا مسجد بند کرنی ہے گھرمی ہے تو بعد نمازہ پڑھنگے وہ پھر فیدائی آیا خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ دا گھر برکتہ مولا وہ تھی جا کے رحمتہ ملنی ہے وہ تھی جا کے بیماریاں دی شفاہ ملنی ہے مولانا نعیمو دی مرادہ پاہ انہوں نے سنایا فرما دیلے کہ جینا پریندہ بس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے لوگ ہی ایسے آگے جنہوں نے کچھ پتا ہی نہیں کہ انہوں نے بس سب کچھ بند کر دے واللہ تعالیٰ درستے دو اٹھا دے اللہ تعالیٰ سانو سارے انہوں ہدایت عطا فرمائے سانو اللہ تعالیٰ جڑا آن والا مہینہ حج دا اس مبارک مہینے دے صدقے جڑی آفتہ مسلمانہ تے ساڑے دیائیاں نے انہوں نے دور فرمائے جتنے حاجین بیٹھے واللہ تعالیٰ سارے انہوں حج بیت اللہ نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ ربی 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 ربی